آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزا چوبیس کے یود میں کیس کا پڑھڑا ہوگا بھاری پاکستان یا بھارت انگلش کرکٹرین مارگن کا بڑا دعویٰ اس بار کھلاری ہارنے پر بہانہ نہیں بنا سکیں گے وسیم اکرم کا بھارتی ٹی ٹوئنٹی سکال پر فتانس کیو ورلڈ کپ سے پہلے پاکستانی کپتان بابر آزم کو کر دیا کس بات نے پریشان یہ سب کچھ جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو جیسے جیسے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ قریب آ رہا ہے تو پوری دنیا میں فینس کے ساتھ ساتھ کرکٹرز کی ایکسائٹمنٹ بھی بڑھ رہی ہے سابق انگلش کپتان این مارگن نے بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پر اپنے خیالات کا اظہار کی ہے اس کا اسپورٹ سے گفتگو کرتے ہوئے سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر این مارگن نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزا چوبیس کی ٹاپ ٹیموں میں سے مصبوط رین سکارڈ کے لیے بھارت کو چنتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی ٹیم پہلے ایوٹ کے بعد سے کوئی ٹائٹل نہیں جیسکی لیکن ان کا موجودہ سکارڈ بہت سٹرونگ ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستانی ٹیم صلائیت کے مطابق کھیلتی ہے تو وہ یہ میگا ایوٹ جیسکتی ہے این مارگن نے آٹھ ٹون کو ہونے والے پاک بارت ٹاکرے میں بارتی ٹیم کا پڑھڑا پاکستانی ٹیم کی نسبت باری قرار دیا اور بارتی ٹیم کو اسٹاکرے میں فاتح قرار دیا اس کے ساتھ ساتھ این مارگن نے پاکستانی بولنگ کی بھی تعریف کی لیکن انڈیا کی نسبت پاکستان کو کمزور حریف قرار دیا دوستو واضح رہے کہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے گروپ اے میں بارتی ٹیم کو رویتی حریف پاکستان آئر لینڈ کلیڈا اور میزبان امریکہ کا چیلنگ درپیش ہوگا دوسری جانب لیجنڈری پاکستانی کریکٹر وسیم اکرم نے ہندوستان کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اسکارڈ کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ انہیں ایندہ ٹورمنٹ کے دوران تھکاوٹ کا بہانہ نہیں ہوگا وسیم اکرم کے تفسرے آئی پیل دوہزار چوبیس کے فینل کے بعد آئے جس میں ورلڈ کپ اسکارڈ کا ایک بھی ہندوستانی کھلاری شامل نہیں تھا ایک سپورٹ چینل کو انٹرویو کے دوران وسیم اکرم نے مزاق میں کہا کہ کم از کم اس بار ہندوستانی کھلاری یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تھکے ہوئے ہیں وہ آئی پیل فینل پر ملک کو ترجیح دیتے ہوئے آگے کا سوچ رہے ہیں انہوں نے فردر کہا کہ ہندوستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہو سکتی ہے وسیم اکرم نے پہلے بھی آئی پیل شیڈول کے بیس انڈین کرکٹ ٹیم کی تھکاوٹ کے بارے میں اپنی تچویش کا اظہار کیا تھا دوستو جیسے جیسے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس قریب آ رہا ہے پاکستانی کپتان بابر آزم کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے نیوزلینڈ کی سی ٹیم کے دورہ پاکستان سے لے کر آئرلینڈ اور اب انگلینڈ کے دورہ کے دوران پاکستانی اوپنرز اور میڈل آرڈر کی مسلسل نکامی نے ٹیم انتظامیہ کے ساتھ ساتھ بابر آزم کو بھی پریشان کر دیا ہے جس پر بابر آزم کوچ گیری کرسٹن کے ساتھ مل کر کھلڑیوں کے طویل پریکٹس سیشن بھی کروا رہے ہیں دوستو پاکستان ورسز انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ بھی بارش کی نظر ہو گیا جبکہ اس سریز کا آخری میچ تیس میئے کو کھیلا جائے گا یاد رہے کہ انگلینڈ کو اس سریز میں ایک صفر کی برطری حاصل ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ